بچپن سے وہی شوق ہے اس لیے کہ تربیت بڑھتی جاتی ہے تو شوق بھی بڑھتے جاتے اور بچپنے ہی سے تربیت جو ہوتی ہے نا تو وہ فکر پروان چڑھتی ہے سیدہ فاطمت الزہرہ چار سال کی بچی ہے ان کی امی جان بہت مالدار تھی سیدہ خدیجت القبرا ملکہ تجار کہلاتی تھی چار سال کی فاطمت الزہرہ کے لیے قیمتی زیور خرید کر کے لائے حضور علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم فاطمہ کو اپنے ہاتھوں سے زیور پہنائیں گے حضور نے زیور پہنائے اپنی بیٹی کو چار سال کی بیٹی کو سیدہ خدیجہ نے زیور پہنائے دونوں نے ملکے پہنائے سیدہ کا نصیبہ کیا تھا کیسے باپ کی بیٹی تھی میرا تو دل ہی نہیں بھرتا کہ ان کو کس حلقاف سے یاد کروں میرا دل تو چاہتا ہے کہ اللہ میرے لئے کچھ ایسے الفاظ عطا کر دے کبھی کبھی وہ الفاظ دے دے کہ میں سیدہ فاطمت الزہرہ کی صحیح تعریف کو کسی انداز سے عرض کر سکوں حق تو کوئی عدا نہیں کر سکتا حق تو عدا کرنا کسی کے بس میں ہے ہی نہیں سیدہ فاطمہ زمین پر یوں ہے جیسے عرش پر فرش فرش کے اوپر عرش آ گیا ہے عرش فرش کے اوپر آ گیا ہے چار سال کی ہے چار سال کی بچیاں کیا ہوتی ہیں چار سال کی بچیوں کو شعور کیا ہوتا ہے لیکن ماں باپ کی گوت کتنا مقدس بناتی ہے ماں باپ نے مل کر زیور پہنائے سیدہ فاطمہ گھر سے باہر نکلی اور تھوڑی دیر کے بعد اندر آئی سارے زیورات غائب ہیں سارے زیورات غائب ہیں ماں باپ نے ننی سی بچی کو دیکھ کر پوچھا فاطمہ بیٹی اتنے شوق سے تری امی نے زیورات لائے تے کیا کیا سیدہ فاطمہ نے چار سال کی عمر میں عرض کیا بابا جان میں نے سوچا زیور تو پہن چکی ہوں کسی گریب کا بھلا ہو جائے تو میں نے اس کی جھولی میں سارے زیورات ڈال دیا کہ زیور پہن کے ملنا کیا ہے چار سال کی عمر میں جس کی سخاوت کا عالم یہ ہے پچیس سال کی عمر میں اس کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا یہ تربیت کا گھر کا اثر ہے سیدہ نے وہاں کھول کر کے دیکھا تھا کہ میرے بابا نے کبھی کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا سیدہ نے دیکھا تھا یہاں آنے والا کبھی خالی نہیں جاتا خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلایا جاتا ہے گھر کے ماحول کا اثر بچوں پر بڑھتا ہے گھر کے ماحول کا اثر جہاں رات دین لوٹ کسوٹ کی بات ہوتی ہو جہاں رات دین جھوٹ فساد ہوتا ہو وہاں کے بچے بھی کبھی سج بولیں گے گھر میں پڑے ہوئے ہیں بلانے والے کے لیے بچوں کو بھیجتے کہہ دو نہیں ہے گھر میں موبائل ہے بچوں سے کہتے اٹھا کے کہہ دو اببا کام میں مصروف ہے کوئی کام نہیں ہے جھوٹ تو تم سکھا رہے ہو تم سچ سکھانے کی تربیت کرنے آئے تھے جھوٹ تم سکھا رہے ہو جب یہی بچہ تم سے جھوٹ بولے گا کل کتنا دل دکھے گا جھوٹ کس نے سکھایا ہم نے سکھایا چوری کس نے سکھائی ہم نے سکھائی ایک شخص کو جب ڈکیتی کی بنیاد پر فانسی کی سزا دی جانے لگی تو اس سے پوچھا گیا تیری آخری خواہش کیا ہے اس نے کہا میری ماں سے ملنا میری آخری خواہش گیا ماں کے سامنے کہا کہ ماں کے کان میں کچھ کہنا ہے اجازت دے دی گئی چاکو نکالا کان کے قریب گیا ماں کا کان کٹا لوگوں نے کہا بدبخت جاتے جاتے بھی گناہ کرتے جا رہا ہے کہا گناہ کرتے نہیں جا رہا ہوں ہر ماں کو نصیحت کرتے جا رہا ہوں یہ جو ڈاکو بنایا ہے نا اسی ماں نے بنایا ہے پہلی مرتبہ چوری کی تھی ماں کے کان میں آکے کہا تھا ماں یہ چھوڑا کر لیا اگر دو تھپڑ مار کر کہتی جہاں سے لیا رکھ کر آ تمہیں اتنا بڑا ڈاکو نہ بنتا یہی ماں نے کہا تھا جا لے جا کر کے چھپا دے یہ ماں کا اثر ہوتا ہے اللہ ہو اکبر یہ ولیوں کی ماں کیا ماں ہیں حضرت محبوب الہی کی ماں کپڑے بنا کرتی تھی حضرت نظام الدین اولیاء کی امی کپڑے بنا کرتی تھی اور جس دن گھر میں فاقہ ہوتا یہ بھی نہیں کہتی کہ بیٹا آج ہمیں فاقہ کرنا ہے بلکہ جب فاقہ ہوتا تو کہتی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمانیں نظام الدین اولیاء کہتے میری ماں فاقہ کرنے کے الفاظ کو بھی اللہ کی شکایت سمجھتی تھی یہ بھی زبان پر نہیں لاتی تھی کہتی تھی اللہ کے مہمانیں میں سمجھ جاتا تھا کہ آج ہم نے فاقہ کرنا ہے بابا فرید کی ماں بابا فرید کے جو مامو لوگ تھے وہ سب کے سب شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے بڑے بڑے بادشاہوں سے ان کے تعلقات تھے بابا فرید کی امی کی غربت تھی بابا فرید کہتے جب میں بچپن میں کہتا ماں کھانا تو میری ماں لکڑے کی روٹی یعنی لکڑے کا وہ گول سا حصہ میرے مو میں دے کر کہتی بیٹا اسے روٹی سمجھ کر تھوڑی دیر اپنے مو میں رکھ لے تجھے راحت مل جائے گی بابا فرید کہتی ہے کہتے ہیں میری ماں جب میرے ساتھ یہ کرتی میرے مامووں کو پتا چلا تو میرے مامووں نے کہا بہن اس قدر ننے سے بچے کو فاقے سے رکھ کر کے مارنا چاہتی ہے ہم سے لے لے اور کھلا لے کہتی ہے تم بادشاہوں سے نوکریاں حاصل کر کے پیسے پاتے ہو بادشاہ کے یہاں حلال بھی ہوتا ہے حرام بھی ہوتا ہے میرے بیٹے کو فاقے سے تو پالوں گی لیکن مشتبہ کمائی سے نہیں پال سکتی کیونکہ مجھے میرے بیٹے کو روحانیت کی اس منزل پر پہنچانا ہے جہاں دیکھنے والوں کی ٹوپیا گرنی چاہیے ماں کی یہ ازائم تھے ماں کی یہ مقاصد تھے اس مقصد کو لے کر بابا فرید کہتے ہیں میری ماں نے حرام لا مال نہیں تھا وہ اسے مشتبہ تھا کہ بادشاہ کے یہاں سے نوکری کرتے ہو پیسے پاتے ہو پتا نہیں کیسے ہوں گے مجھے میرے فرید کو نہیں کھلانا مجھے تو فرید کو فاقے کروانے ہیں کیونکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھوکا ہی مرتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھوکا ہی مرتا ہے پیڑ بھرا ہوا انسان بھی تو مر سکتا ہے جب موت لکھی ہوگی تو لوگ کہتے ہیں ابھی تو کھا کے ڈکار بھی نہیں لیا وہ مر گیا لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانے میں زندگی ہے زندگی کھانے میں ہوتی تو کبھی کھانا بھی سڑتا ارے جب کھانے کو موت آتی ہے تو کھانے میں کیا کھانا زندگی ہے زندگی تو اس مالک الملک کے ہاتھ میں ہے اگر وہ کسی کو زندگی دینا چاہے تو مچھلی کے پیٹ میں چالیس دن تک کی حضرت یونوس کو بغیر کھائے زندہ رکھتا ہے اس کی شان ہے اس کی شان ہے اور اگر وہ موت دینا چاہے تو وہ موت کو بھی موت عطا کر دے گا ایک دن وہ آئے گا کہ موت بھی مرے گی موت بھی مرے گی زندگی کو تو موت آنی ہے لیکن اس کے چانے سے موت کو بھی موت آنی ہے فرماتی میں فرید کو فاکے سے رکھوں گی لیکن مشتبہ مال نہیں کھلاؤں گی اور جب بابا فرید ابھی جوانی ہوئے بابا کتب الدین کے مرید ہوئے ہیں گریب نواز آئے ہیں بابا کتب سے ملنے سارے مرید ملنے آئے بابا فرید گریب نواز سے ملنے نہیں گئے ماں نے کیا بنایا ماں کیا بناتی ہے اور ماں کیا بنا سکتی ہے گریب نواز جب دلی آئے بابا کتب الدین کا ہر مرید دادا پیر سے ملنے آیا بابا فرید نہیں آئے گریب نواز کہتے ہیں کتب ایک شہباز کی خوشبو آ رہی اسے چھپایا کہا ہے تمہیں ایک شہباز کی خوشبو آ رہی چھپایا کہا ہے کہا حضور سب تو آئے ہیں بس وہی کمرے میں ہیں اور وہ جس وقت چلے میں مصروف ہے اس کا نام فرید الدین ہے فاروقی خاندان سے تعلق رکھتا ہے کہا چل مجھے لے کر وہاں غریب نواز وہاں تک چل کر گیا ہے ماں یہ بناتی ہے ماں اس منزل پر پہنچاتی ہے وقت تکا سلطان الہن پوتے مرید تک چل کر کے جاتے ہیں اور اتنے لاغر ہو چکے تھے بھوک کی وجہ سے کہ اٹھنے کی طاقت نہیں بہت کوشش کی نہیں اٹھ سکے تو ایک ہاں گریب نواز نے پکڑا ایک ہاں کدبدین بکتیار کاکی نے پکڑا اور پکڑ کر کے اٹھایا بابا فرید کہتے ہیں میری بھوک نے مجھے اٹھنے نہ دیا لیکن اس بھوک نے مجھے اس منزل پر پہنچایا جب دونوں نے پکڑ کے اٹھایا تو یوں لگتا تھا کہ میرا سر گویا کہ آسمان کو چھوٹا اور تب گریب نواز نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کدبدین تو نے اس شہباس شہباس کا شکار کیا ہے کہ اس کی برکت سے قیامت تک اللہ تیرے نام کو زندگی عطا فرمائے مائے بہت بلند کردار ادا کرتی کاش ماں کی بس اختتام کی طرف لے جاؤں ماں کا کام ہے سچ بولنا سکھا سچائی سچائی سچے کبھی اولاد کے سامنے جھوٹ مت بول جھوٹ تو یوں بھی نہیں بولنا چاہیے جھوٹ بولنے سے ایسی مو سے بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ ایک مل دور اٹھ جاتا ہے جھوٹ نہیں بولنا یہ جھوٹ بہت بری بلا ہے اللہ اکبر لوگ زنا سے تو آج کل بچتے ہیں شراب سے بچتے ہیں جھوٹ سے بہت کم لوگ بچتے ہیں اور یہ جیسے زنا حرام ہے نہ ویسے جھوٹ بھی حرام ہے جیسے شراب حرام ہے ویسے جھوٹ بھی حرام ہے بلکہ انسان اگر صرف سچ بولے نہ صرف سچ بولے اور سچ بولنے والے ہی بہت بلندی پہ جاتا ہے میرے آقا سرکار گوھس پاک سے کسی نے پوچھا گوھس پاک آپ کو اللہ نے اتنا بلند مرتبہ کیسے دیا کہا دو چیزوں سے سچ بولتا تھا حلال کھاتا تھا اللہ نے یہ مرتبے اتا فرما اور آپ کی زندگی کا وہ واقعہ جو چھوٹی سی عمر کا ہے ماں نے چالیس دینار سی لے تھے کپڑوں میں کہا بیٹے جھوٹ نہیں بولنے کتنا مشہور واقع ہے بیٹے جھوٹ نہیں بولنے بس ایک بات بہت لمبی چوڑی وصیت نہیں بیٹے جھوٹ نہیں بولنے اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب آج یہ اہد کر لیں کہ جھوٹ نہیں بولنے بس آج کی محفل کامیاب ہے اور یہ محفل کل کی کامیابی کی زمانت ہے